اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ہمارا جو ایکسرسائز نمبر 6.1 کا سم نمبر 3 ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایویلویٹ اور ساتھ نیچے دو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں 46 ملٹیپلائے بائی 54 اب اس ایکسرسائز کے سٹارٹ میں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے ان قویشنز کو بائی یوزیگ فارمولا کہ فارمولا یوز کر کے آپ نے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے اب سم نمبر 1 میں ہم نے کچھ کلکلیشنز کی تھی سم نمبر 2 میں بھی ہم نے کچھ کلکلیشنز کی تھی اب جو سم نمبر 3 ہے وہ بیسیکلی سم نمبر 1 اور سم نمبر 2 کا مکس اپ ہے ایک میں ہم نے پلس والی ویلیوز کی تھی ایک میں مائنس والی کی تھی اب اس قویشن میں دونوں ویلیوز صورت ہوں گی اب وہ کس طرح سے صورت ہوں گی definitely ہم 46 کو بھی بریکڈاؤن کریں گے and then 54 کو بھی بریکڈاؤن کریں گے ہم لوگوں نے کالی ایک فارمولا پا رہا تھا a square minus b square is equal to a plus b into a minus b اب ہمارے پاس یہاں پہ دو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ایک ویلیو ہے 46 and second ویلیو is 54 اب ہم نے 46 اور 54 کو اس طرح سے بریک کرنا ہے کہ یہ جو فارمولا لکھا ہویا ہے a plus b into a minus b اس کے اکورڈنگ ہم اس کو سورف کر سکیں اب 46 کو ہم لکھ سکتے ہیں 50 minus 4 کیونکہ ہمیں پتہ ہے 50 minus 4 is equal to 46 اور 54 کو ہم لکھ سکتے ہیں 50 plus 4 کیونکہ 50 اور 4 کو اگر ہم plus کریں تو definitely وہ 54 آئے گا اب اگر ہم اپنے فارمولا کو دیکھیں a square minus b square is equal to a plus b into a minus b اب a plus b into a minus b کی شیپ میں ہم نے values کو بریکڈون کر لیا اب یہ کس کے equal ہوتے ہیں definitely a square minus b square first value value ہمیشہ a and second value value ہمیشہ b ہوگی تو یہ ہمارے پاس کیا value بنجے گی 50 square minus 4 square which is actually a square minus b square اب 50 square کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50 کو 50 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہاں پہ ہم rough work میں اس کو کریں گے 50 کو 50 کے ساتھ اگر ہم multiply کریں 5,0,0 and 5,5 the 25 تو 50 کا square ہمارے پاس کیا آ گیا 2500 minus 4 square ہمارے پاس کیا آ گیا 4 multiply by 4 is 16 which means 25 25 100 minus 16 اب 2500 میں سے جب ہم 16 کو minus کریں گے سب سے اوپر 0 لکھا ہوئے تو 0 میں سے 6 minus ہم نہیں کر سکتے next value بھی 0 ہے تو definitely جس کے بعد والی value وہاں سے ہمیں carry لیں گے جب carry لیں گے یہ والی value بن جائے گی 10 اور جہاں سے carry لیا تھا اس میں ایک less ہو جائے گا 4 اب 10 میں سے جب 6 minus کریں گے تو definitely کیا رہ جائے گا 4 اب second value یہاں پہ کیا رہ جائے گی 9 9 minus 1 is equal to 8 and 4 as it is and then 2 تو ہمارا آنسر کیا آ گیا 2 4 8 and 4 ہم second part کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 values لکھیں ہوئی ہیں 197 multiply by 203 اب ان values کو a square minus b square کی shape میں لانے کے لئے definitely ہمیں ان دونوں values کو separately break down کرنا پڑے گا اور break down ہم کس shape میں کریں گے a plus b اور a minus b کی shape میں اب 197 کو ہم لکھ سکتے ہیں 200 minus 3 اور 203 کو ہم لکھ سکتے ہیں 200 plus 3 اب a square minus b square کا formula جو ہم پاہ رہے ہیں جس کے according ہم یہ question solve پاہ رہے ہیں وہ کس کے equal ہوتا ہے a plus b into a minus b اور اگر ہم ان values کو دیکھیں جن کو ہم نے break down کیا ہے تو یہ بھی ایک ویلیو minus میں اور ایک ویلیو plus میں تو یہ کیا ویلیو بن جائے گی a square minus b square کیونکہ یہی ہم لوگوں نے formula پڑا تھا a square minus b square is equal to a plus b into a minus b a minus b آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور a minus b آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اس کو ہم solve کرتے ہیں 200 کے square کا مطلب یہ ہے کہ 200 کو ہم نے 200 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم رفق پہ اس کو multiply کر کے دیکھیں گے 200 کو اگر ہم 200 کے ساتھ multiply کریں 0 and then again 0 2 0 the 0 2 0 the 0 2 2 the 4 تو ہمارے پاس کیا value آگئی 4 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 3 square آپ کو پتا ہے 3 square کا مطلب ہے 3 multiply by 3 which is equal to 9 اب اس میں سے ہم 9 جب minus کریں گے تو آپ نے calculator کا use نہیں کرنا کیونکہ یہ بالکل basic calculations ہیں تو اس میں calculator کا use نہیں کرنا آپ نے اب جب ہم minus کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ 0 میں سے 9 minus نہیں ہو سکتے تو ہم کیا کریں گے next value سے carry لیں گے اگر ہم next value کو دیکھیں تو یہاں پہ 0 لکھا ہو ہے and then again 0 then again 0 and then last میں کیا لکھا ہو ہے 4 which means کہ ہم 4 سے ایک value carry لیں گے اگر ہم 4 سے value carry لیں گے تو یہ definitely 3 رہ جائے گا اور جب ہم یہاں carry لے کے آئیں گے یہ value بن جائے کی 10 10 میں سے 9 minus کہیں 10 minus 9 is equal to 1 اور یہاں پر 0 لکھا ہو تھا تو یہاں پہ کیا بن جائے 9 9 and again 9 9 9 9 9 9 and then again 9 اور جس carry لیا تھا 3 تو 3 as it is یہاں پہ لیں گے 3 9 9 9 9 9 10 1